آپ پروگرم کا باقاعدہ آگاز کریں گے اور جمہ کشمیر آپ کو سب سے پہلے لیے چلتے ہیں تھوڑی دیر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو موسم کا آل احوال بھی بتائیں گے جو قومی شہرائیں ہیں وہاں پر کیا کچھ اپڈیٹ ہیں ساری ڈیٹیلز آپ تک پہنچیں گی لیکن اب پروگرم کا آگاز آج سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں کی اس خبر کے ساتھ جو ساؤت کشمیر میں آدھی رات سے چل رہی ہے چلیے جناب کرتے ہیں شروع بات آج کی اہم اور بڑی خبر سے جہاں پر انٹیلیجنس اداروں نے ایک بڑا آپریشن چلایا تھا کیونکہ آپریشن چلایا بیج بیارہ کے علاقے میں اور بیج بیارہ کے چکی ڈوڑا علاقے کے اندر جہاں سرچ پارٹی چل رہی تھی اور سرچ پارٹی پر اور ایڈوانس پارٹی پر جو وہاں مقامی ملٹر چھپے بیٹھتے ہیں ان کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے جس کے بعد پولیس ترجمان نے اس بات کی وضاحت کی کہ بیج بیارہ کے چکی ڈوڑا علاقے میں انکاؤنٹر شروع ہو گیا ہے یہ پہلی خبر آ رہی تھی کہ جمہور کشمیر پولیس کی طرف سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی تھی کہ زلہ انتنا کے حلقے انتخاب بیج بیارہ کے چکی ڈوڑا نامی علاقے میں انیس اور بیس نومبر کی درمیانی شب انکاؤنٹر شروع ہوا جو ابھی بھی اس وقت بھی جاری ہے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو مزید علاقے کے اندر تائنات کر دیا گیا محاصرے کو سخت کر دیا گیا اور خبر یہ ہے کہ ایک ملیٹنٹ جس کا ایک اور گراؤنڈ ورکر یا ملیٹنٹ ہائیبریٹ ہے ملیٹنٹ جس کا تعلق لشکر سے بتایا گیا تھا سجاد تانترے جو پہلے ہی پولیس کی تحویل میں تھا اور ان کو انٹراغیٹ کیا جارہا تھا وہ نے ایک ہائیڈ اوٹ کیوں لے جارہا تھا جہاں پر اور ملیٹنٹ چھپے بیٹھے تھے اور جو ہی یہ سرچ پارٹی سجاد تانترے کو لے کر اس علاقے کی اور چلی گئی ہے تو وہاں پر گماسان ہوا ہے فائرنگ ہوئی ہے اور ابتدائی خبروں کے مطابق جو تھوڑی دیر پہلے پولیس ذراعہ کی طرف سے خبر سامنے رکھی گئی ہے کہ اس میں سجاد تانترے نامی ایلیٹی کا یہ ہائیبریڈ ملیٹنٹ جو ہے وہ گولی لگنے سے مر گیا ہے جسے اسپتال آنے کی کوشش کی گئی تھی ایس جی ایس بیجبیرہ اسے لائے گیا لیکن ڈاکٹروں نے اسے براد جیٹ ڈکلیئر کر دیا ہے وہاں پر تو اس طریقے سے یہ جڑپ جو رات کو شروع ہوئی تھی انیس اور بیس نومبر کی درمیانی شب کو جو انکاؤنٹر شروع ہوا تھا ابھی تک پولیس ترجمان کے مطابق ابھی تک پولیس ترجمان کے مطابق ایک ملیٹنٹ ایک ہائیبریٹ ملیٹنٹ جس کا تعلق لشکر طیبہ ممنوع تنظیم کے ساتھ ہے سجاد تانترے اس کا نام بتایا جا رہا ہے کلگام زلے سے اس کا تعلق بتایا جا رہا ہے اس کو گولی لگنے سے اس کی ملاہ اور موت ہوئی ہے اور ملیٹنٹوں کی طرف سے جہاں کیوں اور یہ جا رہے تھے جس علاقے کو کارڈن میں لیا گیا تھا چکڑڑو علاقے کو وہاں کیوں اور جب یہ جا رہے تھے تو وہاں پر ملیٹنٹ جو موجود ہے انہوں نے زبردست فائرنگ کیا اس فائرنگ کے نتیجے میں فیلال ایک ہائیبریڈ ملیٹنٹ کے مارے جانے کی تصدیق پولیس کی طرف سے جو ہے وہ کی جاری ہے تاہم علاقے کے اندر انکاؤنٹر جو ہے وہ لگاتار جاری ہے پولیس ترجمان نے یہ ساب کر دیا ہے کہ اضافی کمبک پہ یہاں پر روانہ کر دیا گیا ہے علاقے کے تمام خارجی اور داخلی راستوں کو بند کر کے ابھی سرچ آپریشن جو ہے وہ اس علاقے کے اندر بڑے پیمانے پر چل رہا ہے اور بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جی اس پر ذرا مزید گفتگو کریں گے آدل آدل کو ہم لے لیتے ہیں جی آدل ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں آدل بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے فٹا فٹ سے آپ دیکھ کیجئے گا یہ جو بزبیارہ کے اندر جڑپ آج ہوئی ہے جس کو لے کر پولیس کا ٹویٹ تھوڑی دیر پہلے آیا جس میں یہ کہا گیا کہ ایک ہائیبریڈ ملیٹنٹ جس کا تعلق ممنوع تنظیم لشکر طعبہ سے تھا جو پولیس کی تحویل میں تھا جسے پوچھتا چھو رہی تھی اس کی بھی موت ہوئی ہے کیا کچھ اب تازہ ترین خبر ہے آپ کے پاس جی بالکل دوہر صاحب میں آپ کو بتاؤ کہ چاٹوڈو پولیس کے مطابق آج علال صبح صبح علال صبح وہاں پہ سٹارٹ ہوا تھا تو میں آپ کو پہلے بتاؤ کہ یہ کوئی جوہے پولیس اور سکیورٹی فورس نے جو ہائیبریڈ ملیٹنٹ ہے اس کو اپنے تحویل میں لیا تھا تو اس کے پھر جو مزید پوچھتا جوئی انٹراغیشن ہوا تو اس کے انشاء پر آج جو یہ اس کو اس جو ہائیڈ آوٹ ہے اس کے پاس لیا جائے گیا تو وہاں پہ جو ملیٹنٹس ہیں پولیس کے مطابق انہوں نے اندردن گولیاں برسا ہے جس کے نتیجے میں جو ہائیبریڈ ملیٹنٹ ہے یہ شدید طور زحمی ہوا ہے پلال اگرچہ اس کو نزدیک کی ڈیسٹرک ہسپٹل لائے گیا تاہم جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے وہاں اس کو جو ہے مدہ قرار دیا تو پھرحال جو انکاؤنٹر سائیڈ ہے وہاں پہ جو ابھی چاپ دوڑو علاقہ ہے بیشبہرہ کا وہاں پہ جو ہے سرچاپرشل ابھی بھی لگاتا جاری ہے اور پھرحال جو آنے جارنے کے راستے ہیں انہوں کو بھی سیلات کیا گیا ہے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ آسف جائن کرنے کے لئے فیلال بڑی خبر یہ ہے کہ انکاؤنٹر چل رہا ہے انکاؤنٹر رات دیر گئے شروع آتا جی انیس سور بیس کی درمیانی شب کو جب مصدقہ اطلاع جو ہائیبریڈ ملیٹنٹ پولیس بیان کے مطابق پولیس کے پاس تھا انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ کس علاقے کے اندر ملیٹنٹ اس وقت چھپے بیٹھی ہیں اس کو کارڈنینٹ سرچ آپ سرچ آپریشن چلانے کی کوشش کی گئی اور وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے پولیس ٹویٹ کے مطابق اس فائرنگ کے نتیجے میں ہائیبریڈ ملیٹن جو لشکر کا سجاد تانترے ہے جس کا تعلق کلگان سے بتایا جا رہا ہے گولی لگنے کی وجہ سے وہ زخمی ہوا اسپتال لائے گیا اسپتال لاتے لاتے وہ دم توڑ بیٹھا براوڈ ڈیڈ ڈاکشن کی طرف سے کہا گیا ہے اور اس طریقے سے ابھی یہ آپریشن اس پورے علاقے کے اندر جاری ہے خارج اور داخلی راستوں کو بھی بند کر دیا گیا مزید اس پر جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا آپ کو ضرور